دوستو آج کی ساندار ویڈیو میں ہم آپ کو ملوائیں گے کہ ایسے کسان بھائی سے جنہوں نے اپنے گاؤں سیگری جو کی 90% مسلم ایری ہے وہاں پر پک فارم کھول کے دکھایا بہت زیادہ دکھتوں کا سامنا ہے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی ان کا سبنا تھا کہ مجھے پک فارم کھولنا ہے اور اس میں اچھی کمائی کرنی ہے تو آج ہم آپ کو راجپال جی سے ملوائیں گے ان کے ایک پیرنس کے بارے میں بتائیں گے اور سارا کل بتائیں گے تو چلیے دوستو اس کمال کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں راجپال جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں سب سے پہلے آپ اپنا نام اور ہمارے درستگوں کو اپنا پتہ بتائیں اچھا جی میرا نام راجپال ہے جی اور اپنا گاؤں سیگری رہنے والا ہوں اپنے کھیت میں فارم بنایا ہے اچھا راجپال جی یہ دماغ میں آپ کا ایڈیا کیسے ہے کہ پک فارم کھولتے ہیں یہاں تو کوئی سوچتا بھی نہیں ان چیزوں کو کیونکہ ان میں ان میں انویسمنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور سمار بھی گئی نہ گئی اس سے مطلب دور رہنے کی سلا دیتا ہے تو آپ کے سامنے کیا کوئی پریشانی آئی یہ بتائیں گے اس میں پریشانی پریشانی تو کچھ نہیں آئی جب یہ کام شروع کر رہے دیں تو کوئی دکھت نہیں اور ٹھیک رہا کام ہم نے ابھی یوجی یوجنا چل لی تھی الکسن کی الکسن کی یوجنا تھی الکسن میں ایسی میں سٹھتی ہمارے گاؤں کی اور ایسی میں ہم نے پرچا بھرکھا تھا تو جو مہارے مخالف تھے انہوں نے اس بات کی سکات کری کیونکہ مہارا گاؤں مسلمانوں کا ہے اچھا ہے مسلم ایریا ہے جی تو ان لوگوں سے سکات کری کہ انہوں نے نواغ ہے شروع گناہ آگئے ان پر ہاتھ پھیر گئے اور تمہارے سے مسافہ ملا کریں گے اس وجہ سے وہ مہارا نمبر نہیں آیا پھر آپ نے کیسے منٹین گیا کیسے سامنا کیا بس سامنا کیا ہار گئے کوئی بات نہیں ہار گئے کوئی بات نہیں ہار وہ بھی گاج اس نے سکات کری ہم ہم زیادہ اٹھو سہارے وہ کم اٹھو سہارا اچھا اچھا ہار گئے کھولا جو شروع کی بات ہے ہم بھی گھومنے گئے تھے اسی طرح جس طرح یہ بھائی آئے ہمارے ہاں تو پہلے ہم وہاں گے کل دیپ سنگھ کے ہاں کل دیپ سنگھ ہاتھی آگی جی کا فارم ہے بہت بڑیا انسان ہے ہاں جی تو وہاں گے وہاں دیکھا ہم نے دیکھ دیرا جی ہیا آپ کو اچھا لگا اچھا لگا کرنا چاہیے ہاں جی اور ان کے پاس تو بلکہ ہمارے پاس تو بھی تالاب بھی نہیں ہاں ان کے پاس تالاب بھی ہے ہم نے ان کے بیڈے بنائی ہے جی تو بیڈے بنائی اور بیڈے بنائی اور گھر آگے گھر آگے سوچ falou جی بھائی یہ کام کرتے ہیں بلکہ اب ہی ہمارا بھتیجہ بھی ہے ہم تین پارٹنر ہیں سمدھی ہمارے بھتیجہ کا ایک سمدھی اپنا تھوڑا تھوڑا پیسہ کٹھا کر گئے اور یہ شروع کرا کام بات کرنے کے ایریے کے کتنے بھائی کتنے بنایا آپ نے یہ ستر بھائی تیس ہے جی ستر بھائی تیس بات کرنے کے اس تکچر کے کتنا خرچہ آگیا اس تک مطلب اس کا بنانے 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 میں چھاڑھے چھے لاکھ روپے آئے تھے ساڑھے چھے لاکھ میں مشتری کتنے لے گیا جو مطلب وہ تو میں کہہ نہیں سکتا کتنے لے گیا مگر لکھا ہوا حساب مطلب 7 لاکھ روپے میں لگے اب آپ کتنے شروع میں کیا کیا لے گیا تھے بچے مادان اور کیا کیا لے گیا تھے اس کے بارے شروع میں جو شروع کر آئے ہو ساتھ تو مادان لائے گیا بھلا کیا ریٹ پڑی سر آپ کو یہ اچھا 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 اور جی چار ان کی ساتھ بچی ہے جو مادہ ہے جو بچی تھی پندرہ یا دس کلوں کے لیے پیٹھ کی بچے پانچ بچے تھے جو دس پندرہ کلوں کے رینج کے تھے جو پندرہ کے پڑے تھے ایک سانڈ ہین میں وہ دیکھ دیکھا ہے تو اس طرح ابھی کتنا ٹائم ہو گیا چار مہینے ہو گیا چار مہینے نہیں ہے کہ یہ بھروری ماں جبریل میں تین سار تین مہینے کہتا ہے ایکسپیرنس ہے مطلب کہ ایسا بھی کچھ سہی چل رہا ہے جی سب سہی چل رہا ہے بات کریں صرف فیڈ کی ہمیں ہمارے درس کو یہ بتائیے جو بھائی خولنا چاہتے ہیں کمپنی کا فیڈ کھلایا یا اپنا بنا گے کھلایا یا کیسے اس کے بارے بتائیے کمپنی کا اگر کھلا ہوں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے مہنگا پڑتا ہے ہاں وہ مہنگا پڑتا ہے اگر ہم اپنا بناوں گے خود وہ سستہ پڑے گا اور اچھا بھی رہے گا تو آپ کیا کر رہے ہیں ابھی تک تو ہم یہی کھوار ہے جی کیونکہ ابھی تک بجٹ ہے نہیں ہی ہمارا ہم نے سنا ہے ہرہ چارہ بھی کھاتے ہیں بھوسہ بھی کھاتے ہیں تو آپ کیا کیا کھلاتے ہیں برشی بھی کھلا لیا جی جو دنیا کی چیز ہے اس سے کوئی چیز بچے ہوئی نہیں ہے نقصان تو نہیں دیتی ہوتل ویٹ سے آپ کیا بتانا چاہیں گے ہوتل ویٹ کھلا لیا جی وہ اس میں تو گندگی جی گندگی ہوتی ہے اور ایک جیسے وہ ہے نا کیا نام کی چرکی ہوگی وہ نہیں ہم کو آتے اس سے نقصان ہے کہیں نہیں نقصان تو ہے نہیں اس سے مرد بدبو رہ گی اچھا نہیں لگتا ہے ہاں جی اب آپ نے دیکھا یہاں آپ اس سے بھی سمیل نہیں ہے یہ بلکل بھی سمیل نہیں ہے بس تو یہ آئی اچھے سنو میں اب یہ بتائیے بیماری ہوگا کوئی بیماری بیماری تو نہیں آئی ویقشنیشن کرتے ہیں نا بیماری تو ابھی کوئی آئی نہیں جی کوئی نہیں آئی ہاں جی اچھا اہم سوال ہمارے درستوں کو نے ہم سے پوچھا تھا ان کے دانت اور پونچ کیوں کٹتے ہیں یہ دانت اور پونچ اس وجہ سے کٹتے ہیں کیونکہ اگر دانت اور پونچ ہوگی ان کے تو بچہ دانت سے پونچ کو پکٹ آگا اس میں جکم ہوگا پریشان نہیں ہوگی اور دانت اس وجہ سے کٹتے ہیں ایک دوسرے کا جکم نہ ہوگی یہ کونسی نسل ہے سر آپ کے پاس دیکھو جی نسل لارج وائٹ ہے میرے حساب سے لارج وائٹ ہے نا لارج وائٹ ہے چلو کوئی بات نہیں اچھا سر بات کریں ایک مادہ ایک سال میں کتنی بار پریغننٹ ہو دیا کتنے بچے دیتے ہیں مینیمم ہمارے ہاں ابھی تو احمد تجربہ نہیں جاتتنا جی ابھی تو ہم ایسے ہی ہیں ابھی تین مہینہ ہے ابھی تو تین مہینہ ہے اور اب اس سے بعد میں لگے خدا کتنی دیر میں ایک دو مادہ بیعائی ہوئے ہیں ایناپ کے یہاں پر کتنے بچے دیئے ہیں پانچ بچے دیا نہیں پانچ مادہ بیعائی ہوئے ہیں ایک نے پانچ دیئے تھے ایک نے ساتھ دیئے تھے دو نے ساتھ ساتھ دیئے ایک نے نو دیئے تھے اور ایک نے آٹھ دیئے تھے جی ان کے جس کے جس کے ساتھ بچے تھے نمبر ایک کے اس کے دو بچے وہ پتہ نہیں بیماری تھی مارکیٹنگ کی مہماری چل رہی ہے سب بزنیس تھپڑے ہیں تو اس سے تھوڑا بہت پر بہت پڑھا ہے نہیں مارے پاس مارے پاس ابھی مالی نہیں ہے آپ کی بات نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں مارکیٹنگ کی کوئی دکت نہیں ہے اس میں مارکیٹنگ کی کوئی دکت نہیں ہے مہاں بتا رہے جی اس میں ساؤت میں ساؤت میں بھی اور ایک وہ ہے ناگلینڈ میں تو وہ یہیں آ جاتے ہیں پیسے دے کے پانا مال لے جاتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ہمیں بتائیے آپ کا کیا پلان ہے اس کو زیادہ بڑھائیں گے یا کیسے دکت نہیں ہے بہت 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 دنیواز تو کسان بھائی یہ جانگارتی پک فارم کے اوپر کیسے آپ کم پیسوں میں کم لاغت میں پک فارم کھول سکتے ہیں جانگار یہ آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں فلال کی ویڈیو میں دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواز بہت جلد ملتے ہیں آجی کسانوں سمبند اگلی نئی جانگاری کے ساتھ تک کے لئے آپ کا دن سوہ ملتے ہیں ملتے ہیں